دوستو آزم بات کرنے والے ہیں مدپدیش کے سوی مکمتریوں کی آپ کو سمپون جانکاری دینے والے ہیں 1956 سے 2020 تک 25 مکمتری بن چکے ہیں تو محلہ مکمتری کے علاوہ کس نے 5 سال کا کارکال اگر کیا ہے اور کس نے کتنی بار یہاں پر مکمتری پت کی سفدلی اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کتنی بار راشت پتی شاسن مدپدیش میں لگا ہے 1956 سے 2020 کے بیچ جو ہے کتنے مکمتریوں نے یہاں پر سفدگرین کی ہے اس کے علاوہ سمپون جانکاری سوی مکمتریوں کے بارے میں آپ کو دینے والے ہیں مدپدیش کے اگر بات کرتو مدپدیش میں 230 ویدان سوہ سیتے آتی ہیں اور کتنی بار کانگریس اور بی جی پی نے اپنی ستہ بنائی ہے یعنی مکمتری پد انہیں سمالا ہے سمپون جانکاری مدپدیشی ایک نمومت 1956 سے اب تک کتنی بار کتنے مکمتری بن چکے ہیں تو مدپدیش کے پہلے مکمتری کے اگر بات کرتو مدپدیش کے پہلے مکمتری جو بنے تھے وہ ہیں روی سنکر سکلا اور ان کا جنم جو ہے دو اگست 1877 کو ہوا تھا ان کا کارکال شٹارٹ ہوا تھا ایک نمومبر 1956 سے 31 دسمبر 1956 یعنی کافی کم سمائے کے لیے ہی مکمتری بنے لیکن مدپدیش کے پہلے مکمتری ہیں اور پارٹی تھی کانگریس یعنی نیشنل کانگریس یہاں پر جو پارٹی ہے ان کے وہ یہاں پر مکمتری کے طور پر سپت گرینٹ کی مدپدیش کے دوسری مکمتری کا اگر بات کرتو بھگوان ترہا مند ہوئی اور ان کا جنمت جو تھا وہ 15 دسمبر 1890 میں ہوا تھا ان کا کارکال شٹارٹ ہوا تھا ایک جنبری 1957 سے 30 جنبری 1957 مدپدیش کے تیسر مکمتری کے بعد کتو کہل آس نائٹ کرجو ان کا جنمت تھا 17 جون 1887 میں ہوا تھا اور ان کا کارکال شٹارٹ ہوا تھا ایک تیس جنبری 1957 سے 14 مارچ 1957 اس کے بعد 15 مارچ 1957 سے 11 مارچ 1962 تک ان کا کارکال رہا پارٹی انڈین نیشنل کانگریس مدپدیش کے چوتھے مکمتری اور دوسری بار مکمتری بنے بھگوانت راہ منڈوئی جنم 15 دسمبر 1992 ہوا تھا اور 12 مارچ 1962 سے 29 سیتمبر سے 1963 تک ان کا کارکال رہا پارٹی انڈین نیشنل کانگریس مدپدیش کے پانچ مکمتری دوار کا پرشاد مچھرا جنم 1901 ہوا تھا ان کا جو کارکال تھا وہ 30 سیتمبر 1963 سے 8 مارچ 1967 تک ان کا کارکال رہا جبکہ 9 مارچ 1967 سے 39 جولائی 1967 تک ان کا دوسرا کارکال رہا انڈین نیشنل کانگریس سے ہی مکمتری بنائے گئے چھٹے مکمتری کے بعد گوبند نارائن سنگھ ان کا جنم جوتہ 25 جولائی 1920 کو ہوا ان کا کارکال 30 جولائی 1967 سے 12 مارچ 1979 تک کارکال رہا پارٹی سموی اپتہ مدہیک دل کے یہ مکمتری بنائے گئے مدہ پردیس کے اگلے مکمتری راجہ نریشنل سنگھ اور ان کا جنم 21 نمبر 1908 کو ہوا تھا ان کا کارکال 13 مارچ 1989 سے 25 مارچ 1989 تک کرا پارٹی سموی اپتہ بدہیک دل کے یہ مکمتری رہے مدہ پردیس کے 8 مکمتری کی بات سیامہ چرنسکلا جنم ان کا 27 سوروری 1925 کو ہوا اور ان کا کارکال 26 مارچ 1989 سے 1972 تک ان کا کارکال رہا اور پارٹی انڈیان نیشنل کانگریس ایک باپر سے مکمتری بنے مدہ پردیس کے 9 مکمتری کی بات تو پرکاس چندر تلتی ان کا جنمہ 10 اکٹوبر 1920 کو ہوا تھا ان کا کارکال 39 جنمبری 1932 سے 22 مارچ 1972 تک رہا پھر 23 مارچ 1932 سے 23 دسمبر 1975 تک ان کا کار رہا اور انڈیان نیشنل کانگریس سے ہی مکمتری بنائے گا دسویں مکمتری کی بات تو اگوافر سے یہاں پر سیامہ چرن چکلا اور ان کا کارکال اگوافر سے یہاں پر دوسری بار 23 دسمبر 1975 سے 30 اپریل 1977 تک رہے اور انڈیان نیشنل کانگریس سہی اگوافر سے مکمتری بنائے اور 30 اپریل 1977 سے 25 دون 1977 تک اگوار راشت پتنی شاسن لگا مدپریش کے اگلے مکمتری یعنی گیاروے مکمتری کیلاز چند جوسی جنم 14 جولائی 1939 کوغاتا اور ان کا کارکال 26 دون 1977 سے 17 جنوری 1978 تک ان کا کارکال رہا اور یہ جنتہ پارٹی یہاں پر مکمتری گروپ میں سفت گرین کی اور مدپریش کے باروے مکمتری بیرند کمار اکلے چاہ جنم 4 مارچ 1930 کو ہوا تھا اور ان کا کارکال 18 جنوری 1978 سے 19 جنوری 1980 تک یہ مکمتری رہے اور جنتہ پارٹی سے ان کا سمپرک تھا مدپریش کے اگلے مکمتری سندل لال پٹوا ان کا جنم 11 نمبر 1924 کو ہوا تھا ان کا کارکال 20 جنوری 1980 سے 17 فروری 1980 تک یہ مکمتری روپ میں رہے ایک وافت سے راشت پتیش آسن 18 فروری 1980 سے 8 جن 1980 تک رہا اور اس کے بعد چودوے مکمتری آرجن سینگ جنوری ان کا 5 نمبر 1930 کو ہوا اور ان کا کارکال 9 جن 1980 سے 10 مارچ 1985 تک کارکال رہا سیکنڈ بار یعنی دوسری بار یہ مکمتری بنے اور آرجن سینگ ان کا اگر بات کریں تو 9 دون 1980 سے 10 مارچ 1985 اور 11 مارچ 1985 سے 12 مارچ 1985 تک کارکال رہا پارٹی کی بات کریں تو انڈیا نیشنل کانگریس سے مکمتری بنے مکمتری مکمتری بات موتی لال بورا جن 20 دسمبر 1927 اور ان کا کارکال 13 مارچ 1985 سے 13 فروری 1988 تک ان کا کارکال رہا اس کے بعد اگر بات کریں تو تیسری بار ایک بار پھر سینگ یہاں پر تیسری بار مکمتری بنے اور یہاں پر بات کی تو 14 فروری 1988 سے مکمتری بنے لیکن موتی لال بورا دوسری بار مکمتری بنے اور ان کا کارکال 25 جنور 1989 سے 8 دسمبر 1989 تک مکمتری بنے اور پارٹی انڈیا نیشنل کانگریز مکمتری بنے مدد پردیش کے اٹھاروے مکمتری اور تیسرے بار کے مکمتری سیامہ چرن شکلا اور ان کا کارکال 9 دسمبر 1989 سے 4 مارچ 1990 تک رہا پارٹی انڈیا نیشنل کانگریز سے مکمتری رہے مدد پردیش کے تیسری وار مکمتری گروپ میں سفرد گرین کی سندر لال پٹو اور ان کا کارکال 5 مارچ 1990 سے 15 دسمبر 1992 تک رہا اور بھارٹی جنتہ پارٹی کے مکمتری بنے اور اگوافر سے راشت متش رہا سولہ دسمبر 1992 سے 6 دسمبر 1993 تک یہاں پر راشت متش رہا لیکن اس کے اور پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس سے یہ مکمتر رہ لیکن 20 مکمتری پہلی رہی احمد عبدیش کی امہ بھارٹی ان کا جنم 3 مارچ 1969 کو ہوا ان کا کارکال 8 دسمبر 2003 سے 23 اگست 2004 تک رہا اور بھارٹی جنتہ پارٹی اس کے بعد اگر بات کریں تو 22 مکمتری بابو لال گور یاد اور ان کا جن دو جون 1939 کو ہوا اور ان کا کارکال 2004 سے 29 نممبر 2005 کو ہوا اور بھارٹ جنتہ پارٹی کی مکمتری بنے مد پردیش کے 23 مکمتری اور سیورا سنگ چوہان پہلی بار جو مکمتری بنے تھے تب ان کا کارکال سٹارٹ ہوا 12 دسمبر 2008 سے 13 دسمبر 2003 تک ان کا کارکال رہا اور تیسری بار مکمتری بنے 14 دسمبر 2013 سے 16 دسمبر 2018 تک وہ مکمتری رہے اور بھارٹ جنتہ پارٹی یعنی بی جی پی سے مکمتری رہے لیکن ایک بار پھر سے 2018 میں پرد بار دیکھ کو ملا اور کانگریز سے کملنات سرکار کی بافتی ہوئی اور ان کا جنم جو ہے 18 نمبر 1940 کو ہوا تھا اور ان کا کارکال 17 دسمبر 2018 سے 22 مارچ 2020 تک رہا اور جو ترہید سندھیا اور ان کے سمرتک کے کارن مدد پردیش کانگریز سرکار گری اس کے بعد چوتھی بار مدد پردیش کے مکمتری یعنی سبراد سنگ چوہان اور اکباب سے مکمتری بنے اور ان کا کارکال 23 مارچ 2020 سے اب تک سٹارٹ ہے تو یہ مدد پردیش کی مکمتری کی جانکار یہ آپ کو دی ہے مدد پردیش میں کب کون مکمتری بنا ہے اور مدد پردیش میں کب کب راشت پتی شاسل لگا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا ہے اور اسی پرکار کی اور ویڈیو اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سسکائب کیجئے بلتے ہوں اور نئی جانکار ساتھ تب تک لئے جاہن جا بھارت